تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں اس کو پڑھانے سے شروع کر رہے ہیں اس میں بنیاری بات کچھ دعا ہے وہ ہم شروع کر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لئے آسان بنا دیں میں دعا ہمارے لئے 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 ربی اسر جی بولیں ربی اسر ربی اسر وَلَا تُعَسِّر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّلْهُ بِالْقَيْر وَتَمِّلْ بِالْخَيْر وَبِقَنَسْتَعِين وَبِقَنَسْتَعِين یا فَتَاح کیا فرمائے ہیں یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہمیں شروع کر رہے ہیں حروف تحجی ٹھیک ہے یعنی یہ کیا فرمائے ہیں حروف تحجی شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح انشاءاللہ یہ جو ہیں یہ حروف تحجی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم نے ٹھیک ہے یہ مضبوط ہوں گے تو ہمارا انشاءاللہ ساری تجوید مضبوط ہوگی انشاءاللہ اس لپر ہمیں چاہے کتنے دن بھی لگانے پڑیں جب تک یہ ہمارے بنیادی حروف مضبوط نہیں ہوتے اس وقت تک ہم آگے نہیں پڑیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس قائدے کے اندر مجھے اس کے علاوہ دوسرا قائدہ ملا نہیں ہے اگر دوسرا قائدہ ملے جیدہ تو وہ زیادہ اچھا ہوسا ہے لیکن اس میں کیونکہ آسانی ہے تو میں چاہتا ہوں تو سادھا قائدے سے بڑھاؤ تو آپ ایک قائد آپ نے سامنے رکھ لی جیگا ٹھیک ہے اور بکیا میرے پاس رکھا وہی نوٹ کر لی جیگا یہ رکھیں ٹھیک ہے علیف علیف با با تا 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 جیم جیم حا حا خو خو دال 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 زال را را زا زا تین سین شین شین صاد صاد ضاد 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 ہمیں جس کو الگ سے پڑھیں گے پہلے میں پوری تختیق دفعہ دوں تا 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 ضا عین عین غین فا فا خو لام مین نون وعو حا حا حمزہ یا یا یع یہ جو دو یا لکھی ہیں یہ عربی میں نہیں ہوتی ہے عربی میں ایک یا ہوتی ہے اچھا ابھی ہم نے برکت کے لئے تختی پڑھ لی ہے لیکن ہمارا سبق جیالک ہوگا جو آٹھ حروف ہیں یہ ہیں آٹھ حروف یہ میں دارہ لگا رہا ہوں یہ آٹھ حروف ہمیشہ موٹے پڑھ جائیں گے ہم اسے موٹے پڑھ جائیں گے کون سے خا را شاد بہت اور تہ زو تہ اور زو اور غین ایک دو تین چار پہ چھ ساتھ ساتھ حرف ہے اور قوف یہ خو ہے خان موٹے پڑھ جائیں گے اس کو ہم طرف پہ خا پڑھتے ہیں خانی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے گ tenth اس کو پڑھتے ہیں خو خو اچھو ٹھیک ہے سی خوب پڑھیں گے خو پڑھیں گے خ duplic او لکھا ہے خوا موٹے پڑھیں گے چیک ہے COM ific را نہیں پڑھیں گے را غلط ہے یہ صاد صاد اس کے مخرج پر جب بمائیں گے تو میں آپ کو طریقہ کر بتاؤں گا یہ صاد اور یہ ذو یہ غین غین نہیں ہے غین 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 یہ غین غین اور یہ قو 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 ٹھیک ہے پہلا والا قو جی جی کال کال والا ابھی ہم اپنا سبق پڑھ لیں یہ بنیادی چند چیزیں یہ آپ کو سمجھانی دی اب علیف ٹھیک ہے علیف با با دیکھیں علیف جو ہے نا علیف بالکل سادہ دا ہوگا ماما با اسی انداز سے ادا ہوگا ٹھیک ہے با ادا ہوگا ہمیشہ جب دو ہونٹ مل رہے ہوں ٹھیک ہے با ٹھیک ہے تا 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 ادا ہوگا اس طرح کہ آپ کی زبان آپ کے اوپر والے دانتوں کو لگ رہی ہوگی تا اوپر والے دانتوں کو لگ رہی ہے تا تا ٹھیک ہے تا یہ تو سب آسان تھے یہ لفظ ہیں سا تا سا زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں سے ہلکا سا ٹکرائے گا تب سا آدھا ہوگا سا سا ٹھیک ہے سا سا ٹھیک ہے جی جی سا اور یہ ہے جیم 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 میں ہمیشہ اس طرح آواز نکلے گی جیسے سیٹی میں آواز نکلتی ہے جیم ٹھیک ہے جیم اس میں صفت جہر ہے جہر ٹھیک ہے جہر ٹھیک ہے اس میں صفت جہر ہے جہر یعنی جیسے باجہ بجتے ہیں تو باجے میں جہر ہوتی ہے تو جیسے باجے کی آواز نکلتی ہے اس طرح جیم کی آواز نکلے گی جیم جیم جیسے ابھی آپ نے بڑھا جیم جیم جیسے جی میں سکر کی آواز نکلتی ہے تو ایسے ایسے جی میں جہر ہے یعنی صفت صفیر ہے جہر ہے تک ہے جہر یعنی انچاouts quicker نکلے گا اور صفت صفیر ہوں گی اس میں تک ہے سکر صفیرشت کو کہتے ہیں کہ جس میں سی ٹی کی آواز نکلتی ہے جیم جیم صحیح پڑھ رہے ہیں آپ جیم یہ پانچ حروف آپ نے کل صحیح سے یاد کرنے جیسے میں نے آپ کو بتائی ٹھیک ہے آپ فرصہ سمجھ جائیں تا الگ ہے اور با الگ ہے با تا الگ ہے تا اور با دونوں میں فرق ہونا چاہیے با تا اور تا نہیں نہیں تا اس تا میں اور تا میں فرق ہونا چاہیے تا الگ چیز ہے تا الگ چیز ہے ٹھیک تا تا ہے اور سا ہے پیدا کے دو سا میں آپ کو بتاؤں ہوں تا اور تا تا اچھا یہ دو الگ لفظ ہیں عام طور پر یہ دونوں لفظ اے جیسے ادا کر دیتے ہیں لوگ تو ملک تو تا ہی والا تا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تا ہے اور یہ تا والا موٹا پڑھیں گے یا کہ ہم اسی دسیسہ ساتھ پڑھیں گے تا یہ تا باریک ہے یہ پا موٹا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تا ٹھیک ہے تا اور تا جی جی برکو سمجھ یہ میں اب آگے ہیں سا اور سین سا اور سین عام طور پر سا کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں سین کی جگہ سا پڑھ دیتے ہیں یہ حلق پڑھ دیتے ہیں صحیح بات ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے سا اور سین سا کے لئے زبان نہیں یہ یہ پانچ حروف ہیں بنیادی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پانچ بنیادی حروف ہیں ان کو آپ نے یاد کرنے ٹھیک ہے اور صحیح سے یاد کرنے میں پوچھوں گا کہ یہ کہاں سے عدا ہوتے ہیں با کیسے عدا ہوتے ہیں تا کیسے عدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے دوسری چیز آپ نے اس میں یاد کرنی ہے کہ تا اور توا میں فرق ہے سا اور سین میں فرق ہے ٹھیک ہے سا اور سین میں فرق ہے سا اور سین سین کیسے عدا ہونے ہیں سا کیسے عدا ہونے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے تا موٹے حروف آپ ذہنے لگے گا آتھ باتا ہے یہ سے موٹے پڑھنے یہ موٹے پڑھنے جو گرین ہیں جس میں سارے گرین ہیں یہ سب موٹے پڑے جائیں گے اور بکیہ سب بارید پڑے جائیں گے صرف یہ آٹھوں روح ہیں جو موٹے پڑے جائیں گے اس کو آپ یاد کر لیجے اور اس کو آپ پرانے مجید میں دیکھ لیجے کہ سا میں کس جگہ پر سا کی جگہ سین پڑ رہا ہوں تھوڑا سا اپنا ریکارڈ کر لیجے گا ریکارڈ کرنے سے آپ کو سمجھ منا جائے گا یہ میرے ریکارڈ کا کس طرح کر سب آپ مجھے ریکارڈ کر بھیج دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑیں اور سورہ فاتحہ میں دیکھیں میں سا کی جگہ سین تو نہیں پڑ رہا تا کی جگہ کواہ تو نہیں پڑ رہا یا کواہ کی جگہ تا تو نہیں پڑ رہا ایسے اپنا ریکارڈ کریں ریکارڈ کر کے سنیں اور دیکھیں کہ آپ نے تا کو سہی پڑا ہے سا کو آپ نے سہی پڑا ہے اس طریقے سے کیجئے گا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہم یہ رہا سکھ پڑیں گے انہیادی باتیں آپ کو جمعہ رہا کل جمعہ پڑھ لیں گے مشکل نہیں ہے کل اسی وقت جمعہ کے بعد ہاں ہاں یہ جمعہ پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو پریشانی ہو تو دیکھ دیجے چل اگر کچھ ہوگا تو میں بتا دوں جمعہ وانا میں شرمومانٹس ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک ہے